بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ساری دعاوں کی اور اللہ سے توبہ کرنے کی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ سب لوگ ہی پریشان ہیں اس پاس سے کرونا وائرس کی جیسے پریشان ہیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی جلد از جلد رمضانوں کی برکت سے اس کو ختم کر دے کیونکہ اللہ تعالی کے نزی کچھ بھی مشکل نہیں وہ اپنی رحمتوں سے ایک دفعہ میں ہی سب مامچیدوں کو ختم کر دے گا لیکن آپ کو پتا ہے یہ مشکلات و پریشانیاں جو ہیں یہ اللہ تعالی کا قرب عطا کرتی ہیں کس طرح سے عطا کرتی ہیں جب ظاہر ہے جب ہم پریشان ہوتے ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں اور بہت زیادہ ہم لوگ جب رپرسنگ موڈ میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالی سے دعائیں مانگتے ہیں اسے اپنے توبہ کرتے ہیں تاکہ ہماری چیزیں جو ہیں وہ اچھی ہو جائیں لیکن کیا ہے کہ جب ہماری چیزیں پوری ہو جاتی ہیں ہم صحیح ہو جاتی ہیں سارے چیزیں تو پھر ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ پھر ہم اللہ کا کبھی شکر بھی ادا نہیں کر پاتے ہیں تو ہمیشہ جب آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں ہم سب کی پریشانیاں دور ہوں ہمیں چاہئے یہ کہ ہمیں بہت سارا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے اور اس تعلق کو ہمیں اپنے اللہ سے مضبوط کر لینا چاہئے جو ہم اپنے اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جیسے پریشانی ہوتی ہے ہم دبا دب ہم دمازے پڑھ رہے ہوتے ہیں تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی چیزیں ختم ہوتی ہیں ایک دم ریلاکس ہو جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں اپنا شکر گزار بنائے اور ہم اپنے شکرات بندوں میں شامل کر لیں تاکہ ہم ہمیشہ شکر گزاری کریں اور ہماری چیزیں آسان ہو جائیں آج پر گیم میں کیا بنانے چاہ رہے ہیں آج پر گیم میں ہم ایک دو تین چیزیں بنانے اور بیسے ہم تین چیزیں بنا دیں ایک ہم بنائیں گے کرڈ چکن کری نومری ہم جیسے چکن کی کری بنا دیں تو تھوڑی سی ڈفرنٹ آپ کو لگی گی لیکن بہت اچھی لگی گی انشاءاللہ اس کے علاوہ پرشن پوٹیٹو سیلڈ ہے اور اس کے علاوہ بنانے اوٹ سمودی ہم بنا رہے ہیں بہت ہی اچھی تینوں ریسپیز ہیں آپ ضرور بنائیں گا یہ دو ریسپیز جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں پرشن پوٹیٹو ان چکن سیلڈ ہے اور ساتھی یہاں پر بنانے اوٹ سمودی ہے یہ بہت ہی اچھی ریسپیز ہیں آپ کے رمضان میں بہت کام آئیں گی آپ افتار کے وقت جو ہے یہ اچھا سا سیلڈ بنائیے بہت کام آئے گا دوسری جیسے کہ آپ سمودی بنا رہے ہیں تو یہ بھی آپ کے بہت کام آئے گی سہری کے ٹائم پہ اگر آپ ایک گلاس پی لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت اچھا لگے گا ماز آئے گا اچھا ہمارا آج کا سوال بھی یہ ہے آپ سے ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ ملک شیک جیسے ہم بناتے ہیں کبھی کہا جاتے ہیں کہ سمودی بنائے جاری تو شیک میں اور سمودی میں کیا فرق ہے آپ ہمیں بتائیے گا آپ کو ملے گا ان اس کی طرف سے بہت ہی اچھی سی اسٹری ملے گی جو کہ آپ کے بہت کام آئے گی ٹھیک ہے جی کام تو ایسی ہوتے ہیں کہ چیزیں ہی ایسی ہیں کہ کام آتی ہیں ٹپل ایٹ ون کے اوپر بھی ہمارے سوال کا جواب آپ دے سکتے تو جلدی جلدی سوال کا جواب دیجئے یا پھر ہمیں کال کر کے دیجئے تاکہ آپ کو میری بہترین سی اسٹری انشاءاللہ تعالی اچھا یہاں پر ہم کرڈ چکن کری بنا رہے ہیں اب کرڈ چکن کری کیا ہے اس کے انگیڈین پہلا تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ چکن ہے میرے پاس یہ تقریباً چکن سیون فیفٹی گرام ہے ٹھیک ہے یہ میرے پاس سیون فیفٹی گرام چکن ہے ون اینا ہاف کپ ٹھیک ہے ون اینا ہاف کپ یعنی تقریباً ایسے تری فیفٹی گرام میرے پاس یہ دہی ہے دہی ہم نے لے لیا ہے اس کے علاوہ یہ پیاز ہیں پیاز کا استعمال ہم کریں گے اور اس رسپی کو ہم بنائیں گے گھی کے ساتھ گھی نہیں ہے تو آپ تیل کے ساتھ بھی بنا سکتے بہت تھائش ساتھ تو ہم اسے کو گھی سے بنائیں گے اس کے علاوہ اپنے نومن نمک مرش مسالے جو ہیں وہ ہم اس میں شامل کریں گے اور ساتھ ہی جب اس کو سرف کریں گے تو ہم اس میں بوائل کے ہوئے انڈے بھی شامل کریں گے تو آپ دیکھئے گا یہ رسپی بہت آپ کو انشاءاللہ اچھے لگے ہلکی سیس پہ گریوی ہوگی اس کے علاوہ نومن ہمارے مسالے زیرہ ہے گرم مسالہ ہے ہر دھنیا ہرے مرشیں یہ تمام چیزیں ہیں اور ساتھی لیکن اس کو ایک اچھا سا ٹیسٹ دینے کے لیے ہم اس میں شامل کریں گے کسوری میتھی کیوں میرے پاس یہاں پہ موجود ہے اچھا ایک کام کرتے ہیں کہ یہ چکن جو میرے پاس رکی یہ مکس چکن ہے میکس چکن لے لیں بونلس چکن سے بھی آپ بنا سکتے ہیں لیکن بونز کے ساتھ بنائے کریں زیادہ فائدہ بن رہتی ہے بچوں کے لیے آسانی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے جو بونز والی ہوتی ہے یعنی بونلس چکن ہوتی ہے آپ یقین کریں کچھ بھی نہیں ہوتا اس میں اس سے بھی ہم کچھ رسپیز بناتے ہیں لیکن کیا ہے اگر آپ گریوی والی بنا رہی ہیں تو ضرور کوشش کیا کریں کہ اس میں ہٹی تھوڑی سی ضرور شامل ہو تاکہ آپ کے بچوں کو اچھی طاقت ملے کیونکہ بچے آسکر آپ کو پتہ ہے کہ مٹن نہیں کھاتے ہیں بیف نہیں کھاتے ہیں بیف ہم وہ خود وائٹ کرتے ہیں تو تھوڑا تھوڑا یہ چیزیں دیا کریں بچوں کو اور بیف کو بھی بہتر بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیف لیں اور بیف کو آپ بوائل کر لیں ٹھیک ہے جیسے اگر بوٹی کی فارم میں تھوڑا سا آپ اس کو بوائل کریں یعنی دس سے بارہ منٹ آپ اس کو بوائل کریں آپ دیکھیں کہ کالا ساس پہ جھاک سا جاتا ہے اس کو آپ ریموف کر دیں اس پانی کو پھینک دیجئے اس کے بعد آپ جو چیز بنانا چاہیں گے انشاءاللہ تب بیتنگ بنے گی یہ ایسا احساس ہوتا ہے کہ جب آپ بہت بڑی جانوار کا گوشت اگر آپ بچیا کو گوشت لیتے ہیں تو یقین کریں کہ اس سے بہت اچھی چیزیں بنتی ہیں آپ سبزی ڈال کے بنائیں آپ بریانی بنائیں پلاو بنائیں کوربہ بنائیں جو بھی چیز بنائیں گے انشاءاللہ بہت اچھی بنیں گے لیکن اگر آپ کو تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ ایک کام یہ کر سکتے کہ آپ اس کو تھوڑا سا بوائل کریں پانی پھینکے ہو پر استعمال کر لیجئے ہاں اگر آپ کو ڈاکٹر نے منع کیا کہ آپ نے بالکل نہیں کھانا تو پھر بالکل مت کھائیے گا اچھے یہاں پر میرے پاس یہ چکن موجود ہے اس میں ہم دو ٹیبل سپون اب اسی میں سے ورن اہا ہاف کپ ہے میرے پاس دو ٹیبل سپون ہم اس میں چکن ڈال دہی ڈالیں گے دہی ڈال کے اس کو آپ اچھا میرینیٹ کر کے رکھیں گے میرینیٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ ایک تو اس کا ٹیسٹ اچھا جاتا ہے پھر چکن اچھی جوسی بنتی ہے آپ اپنے گھر میں جب بھی بنائیں گے تو کم از کم ایک سے ڈیڑھ گھنٹا آپ اس کو لازمی رکھیں گے اب میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں اس کو تھوڑا سا جلدی بنا لوں گے ٹھیک ہے اچھا یہ ہو گیا اس کو ہم یہاں رکھیں گے صحیح اب باقی کے انگیڈن آپ کے سامنے ہمیں کام کرتی ہوں پیاس چاپ کیوی میرے پاس یہاں موجود ہے بڑے سائز کی ایک یا میریم سائز کی دو پیاس آپ لے لیجیگا یہ میرے پاس یہاں پر موجود ہے تو پین لے لے دیں اس پیاس کو مجھے فرائے کرنا ہے کوئی گرم مسالہ ہم نے اس میں ثابت نہیں ڈالا اس میں ہم پسے وے گرم مسالے کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے پسے وے گرم مسالہ ہے اس کے لئے زیرہ ہے اب زیرہ کیا ہے زیرہ یہاں پر دیکھیں دو طریقے سے استعمال ہوتا ہے زیرہ بھوناوہ بھی استعمال ہوتا ہے زیرہ ساب جو نورمل زیرہ ہوتا ہے وہ بھی استعمال لیکن بھوناوہ زیرہ ان جگہوں پر استعمال کیا جاتا ہے جیسے ہم کباب وغیرہ کوئی چیز بناتے ہیں وہاں پہ زیادہ اچھلتے ہیں لیکن کوئی گریوی والی چیز بناتے ہیں یا کوئی ایسی چیز بناتے ہیں ہم کباب وغیرہ ہم بنا رہے ہیں جیسے کوئی دال میں ڈالنے یا ہم اس کے علاوہ دہی میں ڈالنے تو کوشش کیا کریں کہ نومل جو زیرہ ہے اس کو آپ کوٹ کے اس میں شامل کریں تو وہ اچھا حضبے والی چیزیں بن جاتی ہیں دہی میں آپ ڈال کوٹ کے کھال ڈالیں اور رائتہ بنائیں آپ یقین کریں کہ بہترین رائتہ بنت ہے لیکن کچھ کچھ جگہوں پہ ہم بہنے ہوا بھی استعمال کرتے ہیں تو بارال میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں نورمل زیرہ اور اس کو ہم کوٹ کے استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ ہے یہ میرے پاس یہاں پہ رکھا ہے اور اس کے بعد ہم دالیں گے یہاں پر گھی ٹھیک ہے جی گھی میں نے یہاں پہ ڈالا تقریباً چار ٹیبل سپون بھر کے اب چلہ جلا لیتے ہیں اور پیاز یہاں پہ میرے پاس رکھی ہے اس کو ہم اتنی دیر فائر کریں گے کہ یہ پیاز جو ہے ٹرانسپیرنٹ سے تھوڑا سا ٹین پرسینٹ زیادہ ہو جائے ہلکا سا اس پہ کلر آئے گا تب میں اس میں چکن شامل کروں لیکن آپ اپنے گھر میں اس کو میرینیٹ کر کے ضرور رکھے گا اور اس کے بعد ہم شامل کریں گے اس میں ادرک لیسن کا پیسٹ ادرک لیسن کا پیسٹ تقریباً 1.5 ٹیبل سپون ہے کیونکہ چکن ہماری تھوڑا چیز زیادہ ہے تو اس کو میں تھوڑا سا پانی مکس کر لیتی ہوں تاکہ اس کو ہمیں ڈالنے میں آسانی ہو چاہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ ڈریکلی اس طرح سے ڈال دینا تھوڑا سا اچھل کود ہوتی ہے چلنج یہ ہو گیا اور یہاں اب ہم ڈال دیتے ہیں یہ پیاس یہ پیاس چلی گی اچھی اسی سے گریوی بنے گی آپ کو دیکھیں ہیں اس میں ہم نے کوئی پیسی بھی پیاس شامل نہیں کی لیکن پھر بھی گریوی انشاءاللہ آپ کو بہت ہی اچھی ملے گی یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس سے تھوڑا سا مرچوں کی تعداد کو کم کر دیں جیسے ہر ہی مرچیں آپ کم کرنا چاہیں کم کر دیجئے میں نے اس میں تقریباً سات آٹھ لی ہے اب جب رمضان آتے ہیں تو رمضان میں کوشش کیا کریں کہ مرش مسالوں کو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم فرائی چیزیں بہت کھاتے ہیں رمضان میں سہری کے وقت ہم پراتے کھا لیتے ہیں دو جلیوی بھی کھا رہے ہوتے ہیں پھینیاں بھی کھا رہے ہوتے ہیں کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر کیا ہوتا ہے کہ افتار کے بعد پکوڑے بہت ساری گھروں میں ہوتا ہے کہ پکوڑوں کے بغیر افتار تصور ہی نہیں کیا جاتا تو کوشش کریں کہ ان میں مرش مسالے کم ہو چٹنیوں کا استعمال آپ ایسا رکھیں چٹنی کھائیں ضرور لیکن تھوڑی مائل کھائیں بارال یہ اپنی پسند ہوتی ہے لیکن میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جب آپ رمضان ہیں کیونکہ پورے دن جب آپ روزہ رکھنے کے بعد اقدام سے آپ بہت ساری اسٹر کی چیزیں کھا لیتے ہیں تو آپ بہت زیادہ اپسٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ آپ بلکل اقدام سے سفت پڑ جاتے ہیں اور آپ کی جو عبادت ہے وہ صحیح طور پر نہیں ہو پاتی ہے اپنے روٹکیوں کا بہت ساری لوگ جاتے ہیں کہ ہم سے اٹھا ہی نہیں جاتا بہت مشکل جاتی ہے اور وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو افتار کی ٹائم پر بہت زیادہ سپائسی چیزیں کھاتے ہیں پکوڑے کھاتے ہیں چولے دہی بڑھے یہ سب چیزیں تھوڑا تھوڑا کھائیں کھائیں ضرور لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں اور میرشن سالے کم سے کم رکھے تو زیادہ بہتر رہتا ہے بسے میں جو ہوں کبھی بھی اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتی ہوں کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ افتار میں اگر آپ نے اتنی چیزیں کھا لیں تو پھر آپ سہری نہیں کھا بائیں سہری ہاں مجھے چاہیے ہوتی کہ ہاں سہری اچھی ہونے چاہیے جس میں تخبہ لنگا کا شربت بھی لازمی ہوتا ہے تو بڑی اچھی رتیز ہی میں انشاءاللہ پہلا بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ اپنی سہری کو بہترین بناتے ہیں ایک بریک کا ٹائم آگیا ہے تو بریک لیں گے ساتھ بھی آپ سے سوال ہم نے کیا ہے ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ آپ کو بتانا ہے کہ ملشک اور سمودی میں کیا فرق ہے آپ سے ملیں گے اب ایک بریک کے بعد جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام یہاں پر بن نہیں کر چکن کری بہت ہی اچھی امیزنگ سی رسیپی ہے آپ اس کو ضرور بنائی گا مائلڈ سی رسیپی ہے بہت اچھی لگے گی ہری ملشک کو آپ اپنے ساتھ سیٹس کر سکتے ہیں کام یا زیادہ یہاں پر آپ پیاس دیکھ رہے ہیں کہ میں نے پیاس کو فرائے ہونے کی بریکہ تھا تھوڑا سا سکن پنک کلر دیں گے اس کے بعد ہم اس میں کیا چیز شامل کریں گے چکن جو ہم نے دو ٹیبی سپون دہی سے میرینیٹ کر کے رکھی ہوئی ہے اور اس کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ دہی سے آپ میرینیٹ کرتے ہیں تو آپ کی چکن میں ایک سوفٹنس ہا جائے گی چکن کی جو ہلکی سی سمیل ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کی چکن جو ہم بہت اچھی اور جوسی بنتی ہے یہ ہو گیا اور ہمارا آج کا سوال کا جواب آپ نے دے رہا ہے ہمارے آج کا سوال یہ ہے کہ سموڈی اور شیئر میں کیا فارک ہے جنڈی سے دیجئے اور ٹیپلیٹ ون پر دیجئے یا پھر کال کر کے ہمیں ہمارے سوال کا جواب دیجئے آپ کو ملے گا اینس کی طرح سے یہ زبدر سی استری اور یہ میں شامل کروں گے بسم اللہ فرکے یہ چکن اس میں ٹھیک ہے جی یہ چکن اس کے اندر چلی گے صحیح اور اب میں اس کو تھوڑا سا میکس کروں گی اور اس کے بعد ہم باقی کی انجیڈینٹ اس میں شامل کریں گے اور اب میں اس میں باقی کی انجیڈینٹ شامل کریں گے جیسے کہ سب سے پہلے ہم اس میں شامل کریں گے ادرک اور لہسن کا پیسٹ چلے یہ آگیا ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور یہ گیا تک لہسن کا پیسٹ دو ٹیپلی سپون کے کری یا ون این ہاف ٹیپلی سپون آپ بھر کے لے سکتے ہیں یہ چل آگیا اب میں باقی کی انجیڈینٹ اس میں شامل کریں گے کیا کہیں اچھے دہی جو مائے پاس رکھا ہوئے نا اس کو ابھی ہم ڈال کے اس کو بھون لیں گے صحیح جی تو یہاں پر سب سے پہلے میں نمک شامل کروں گی نمک ہم ذائقے کے مطابق لیکن ون این اہا ہاف ٹی سپون لگے گا کام ہے تو ہم اس کو اور ڈال دیں گے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں پسی ہوئی لال مرچ ہے اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں یہ زیرہ پاورڈر یہ چلا گیا اور اب میں اس کو تھوڑا سا دہی ڈال کے جو دہی میرے پاس رکھا ہوئے ہیں اس کو ہم ڈال کے اس کو بھوننا شروع کر جاتے ہیں یہ بھوندہ کھر جائے گا پورا دہی جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد باقی کی انجیڈینٹ ڈالیں گے وہ کیا ہے؟ اور چکن کو ہمیں گلانا بھی ہیں ٹھیک ہے جی؟ دیکھئے کہ بہت اچھی بنے گی ہے ٹھیک ہے عمومن ایسا ہوتا ہے ہم کوروہ بناتے ہیں بریانی بناتے ہیں دل چاہتا ہے کچھ ڈیفرنٹ سی ریسپیو اس میں ہلکی سی آپ کو گریوی بھی ملے گی اور ساتھ ہی مطلب بہت زیادہ گریوی نہیں ہلکی سی گریوی نا دہی ڈالتے چاہتے ہیں اچھا اس کو بوائل ایک کے ساتھ آپ سرو کیجئے گا بہت اچھی لگے گی تو یہ انڈے میں نے دنیا پہ دو بوائل کر کے رکھے ہوئے یہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور تھوڑا سا چولا پیس کر دکھیں اچھا جی اس کے علاوہ ہم بنائیں گے ایک سالڈ سالڈ بھی بہت ہی اچھا سا ہے یہ کام کرتے ہیں سوڑا سا مکس کر دیتی ہیں دہی کو اور پھر اس کے بعد میں آپ کو سالڈ کے انگیڈینٹ سالڈ کے انگیڈینٹ ہمارے پاس یہ رکھے ہوئے یہاں پر بوائل کیے ہوئے آلو ٹھیک ہے جی بوائل کیے ہوئے آلو اچھا اس میں دو تین چیزیں جو ہے اس میں آپ اپنی اس قانٹیٹی کو آپ تھوڑا سا اپنے حساب سے کر سکتے ہیں تقریباً دو کپ کے قریب یہ بوائل کیے ہوئے آلو ہیں میں نے نمک ڈال کے اس کو آلو کو بوائل کر لیا تقریباً سی فورت کپ کے قریب ہمارے پاس یہ مطر مطر کے دانیں ان کو آپ بوائل کر لی جگہ چکن بوائل کر لیں یا پھر آپ تکہ وغیرہ بچہ ہوتا ہے کوئی بچہ وائے آپ اس کو بھی ڈال سکتے اسے بھی ٹیسٹ بہت اچھ ہو جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بوائل کے انڈے یہ آپ بھارنیشنگ میں یوز کریں چاہے آپ مکس کر لیں ہم اس کو مکس کر لیں ہمارے پاس یہاں پر موجود ہے ہری پیاس موجود ہے اس میں میونیز اس کے علاوہ بلیک پپر پاوڈر لیمن جوز تھوڑا سا کریم چیز اور اس کے علاوہ اولیو آئل ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں مکس کریں گے باقی چیزیں ملائیں گے اپنی کولر سے بات کریں گے السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہے بھئی خیریہ سے ہیں بکل ٹھیک ٹھاک مزے میں آپ بتائیے کیا کہیں گی خیریہ سے ہیں آپ کی بہت پرانی فین ہوں جب آپ دوسرے چینل پر کرتی تھی تب سے دیکھ رہی ہوں آپ کی ریسپیز بتاتی تھی پھر آپ ماشاءاللہ آج ملی موقع مل ہے آپ سے بات کرنے کا ہو 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 بہت دل خوش ہے اس بات سے بہت شکریہ مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ آپ اتنے دنوں سے مجھے برداشت کرنیے برداشت نہیں آپ یقین کریں میں تو تب سے آپ کو دے جب آپ نے شروع شروع میں دوسرے چینل سٹوڈنٹ بریانی بنائی وہ میں نے بنائی میری اتنی اچھی بنی آپ کے مسالوں کے پیکٹوں کے بغیر پہلی بار میں نے آپ کی ٹوکنگ دیکھ کے نا تو پیکٹ کے بغیر کھانا بنانا تکھا بہت شکریہ کہ آپ کو دیکھتے ہیں اتنے دنوں تک ہمارے پروگرامز کو دیکھتے رہتے ہیں بہت شکریہ جی آپ سوال کا جواب دیں گی یہ جو ملک شیک اس کی بیس تو دودھ ہوتا اس میں دودھ ڈال لیتے ہیں اس میں مختلف چیزیں سیرپ وغیرہ ڈال کے کرتے ہیں لیکن یہ میل کی جگہ پر نہیں استعمال ہوتا لیکن جو سمودھی ہے دوسرا یہ سمودھ نہیں ہوتا سمودھی کیونکہ سمودھ بھی ہوتی ہے دوسرا یہ اس کی بیس فروت ہوتی ہے فروت بیس ہوتی ہے آپ ملک میں اس میں ڈال لیتے ہیں یوگرٹ ڈال دکھتے ہیں اور یہ فل میل ہوتا ہے آپ کے سوال کا جواب ہم تک پہنچ چکا ہے اور ایک کام کر دیں گے آپ بہت شکریہ کال کرنے کا اور کچھ کہنا چاہیں گی رمضان کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گی یا کوئی کرونا وائرس کے حوالے سے آپ نے بنا کر رکھی ہیں چیزیں تو آپ وہ بھی بتا سکتی ہیں چالنج ہماری کالا جو ہے مجھے لگتا ہے جا چکی ہیں بہت شکریہ کال کرنے کا اور جناب یہ دیکھیں یہ چکن کا کلر آپ چک کریں کتنا اچھا سا ہے اب میں ایک کام کرتی ہوں اس کو ادھر رکھ دیتی ہوں صحیح ہے اس سے کیا ہوگا کہ یہ چکن جو ہے وہ گل جائے گی گلے کی ہلکیاں جو میں نے رکھا ہے اس کو انڈ میں ہم بھونیں گے اور بھونتے وقت ہم اس میں تھوڑی تھی ہری میرچر ڈالیں گے پسا ہوا گرم سالہ ڈالیں گے کسوری میتھی ڈالیں گے اور اس کے بعد اس کو بھون کے دو میرے دام پہ رکھیں گے ڈش میں نکھا لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو بوائل ایکس کے ساتھ سرف کریں گے آجاتے ہیں اپنی سیکنڈ ریسپی جو کہ بننے جاری ہے یہاں پر سیلٹ کی سیلٹ کی اس ریسپی کی جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ میں کس طرح سے اس کی ڈرسنگ کروں گی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم اس میں کیا کیا چیزیں لے لیں گے میونیز ہے ایکچولی یہ میونیز بیس سیلڈ ہے جو کہ ہمارے بہت خواتین کو اچھے لگتے ہیں اور بہت پسند بھی کیا جاتے ہیں یہ میونیز میں نے لے لی ٹھیک ہے یہ تقریباً آدھے کپ سے زیادہ ہی ہے تھری فورٹ کپ ٹھیک ہے یہ گئے میونیز اسی میں ہم شامل کریں گے اس کو آپ کام کریں اچھا اگر آپ میونیز بہت زیادہ پسند نہیں کرسے تو تو اسے ہاف کونٹیٹی آپ میونیز کے لیے لیجے اور ہاف کونٹیٹی آپ لے سکتے ہیں ہنگ کرٹ کی ہنگ کرٹ کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ دہی کو آپ ململ کے کپڑے میں ڈالیں لپیٹیں اور اس کے بعد اس کو کسی بھی جگہ ٹانگ دیں اس سے کیا ہوگا اس کا پانی ایکسٹر نکل جائے گا اور اس کے بعد آپ اس کو استعمال کریں تو بہت اچھی اس سے ڈرسنگ تیار ہوگی دو ٹیبل سپون کے قریب ہم ڈالیں گے اس میں اولیو آئل اس کے علاوہ یہ ڈالیں گے ہم بلیک پپر پاورڈر نمک ڈالیں گے ہم زائکے کے مطابق ٹھیک ہے نا تو سالن میں بسی نمک تھوڑا کام ہونا چاہیے یہ گیا ہاف ٹی سپون اس میں میں نے نمک ڈال دیا اس کے علاوہ یہ میرے پاس کریم چیز یہ گئی اور گیا اس میں یہ لیمن جوس ٹھیک ہے نا پہلے کام کرتے ہیں کہ اس ڈرسنگ کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم اس پر باقی کی انگیری جو ہیں اپنے شامل کے چلے میں ایک کام کرتی ہوں اس کو مکس کرتی ہوں ایک بریک آگیا بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو آپ دیکھے گا کہ ضبط اصلا سیلیڈ ہمارا تیار ہوگا اور سانت ہی ہم اپنی سمودی کی ریسٹی بھی بنائیں گے اور آپ سے ہمارا سوال بھی آج کا یہ ہی ہے کہ آپ کو ہمیں یہ بتانا ہے کہ سمودی اور شیک میں کیا فرق ہے آپ کو ملے گا اینج کی طرح سے ایک بریک کے بعد آپ سے ملیں گے جی ایک بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور یہاں پر بہت ہی ضبط کرب چکن کری جو ہے وہ آل مستیاری بھی ہے اب اس کو ہم بھونیں گے بھوننے کے بعد باقی انگیڈنس میں ڈالیں گے لیکن یہاں پر میں سیلیڈ بنا رہی تھی اچھا سیلیڈ کی ڈرسنگ مجھے لگا تھا کہ کچھ زیادہ ہے تو میں نے تھوڑی سی نکال لی کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ ہوگی تو ہم کسی اور وقت استعمال کر لیں گے اب ڈالیں گے اور اگر لگے گا کام ہے تو دوبارہ سے پوری ڈال رہیں گے یہ گئے آلو وائل پوٹیٹوز وائل مٹر کے دانے اس کے لائے چکن چکن وائل ہے یہ جو بھی ہے آپ کے آپ کے پاس آپ لے سکتے ہیں میرے پاس یہ تکا ہوم میں بنی ہوئی تھی تو بہت اچھی انشاءالہ لگے گی اس کے ساتھ یہ ہم نے لے لیا اچھا تھوڑی سی سپرنگ انیان ہم ابھی ڈالیں گے یہ دیکھیں تھوڑی سی ڈالیں گے کچھ ہم تھوڑا سا گارنشی میں اس ابھی میں اس کو مکس کرتی ہوں اور مکس کرنے کے بعد ہم جب اس کو نکالیں گے تو اس میں انڈے جو ہیں ہم وائل کٹے بھی ہم ڈال دیں گے صحیح کٹ کے ڈال دیں گے زیادہ بہتر لگے گا نا بڑھنا کہ اس میں مکس کر دیں یا اس میں مکس کر دیں کوئی حرج نہیں ہے دونوں طرح سے آپ یہ کام کر سکتے ہیں چلنج اور سوال کا جواب آپ نے ہمیں دینا ہے اب دیکھیں واقعی رسلنگ بکل صحیح رہی اگر میں زیادہ ڈال دیتی نا تو کیا ہوتا کہ بہت زیادہ ہو جاتی وہ اب یہ آپ کے کسی بھی چیز میں ایک اور بھی کام آ سکتی ہے بلکہ آپ ایک کام یہ کیجئے گا کہ کل پھر بنا لیجئے گا سالے اس میں آپ کے کام آئے گی ایک کام یہ کرتے ہوں کہ ایک انڈا جو تھوڑا سا سائٹ سے ٹوٹا وہ ہے ہم اس کو ڈال دیتے ہیں چھا چھلیے اور آمنہ ہے ان سے بات کریں گے اسلام علیکم آمنہ بکل ٹھیک 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 ٹ سمودی میں یہ ہوتا ہے سوٹ بہت سارے دلدے ہیں اور ملک شک کو ایک ہی سوٹ کا بندہ ہے چالن ٹھیک اسے یہ آپ کو اچھے لگتے ہیں ملک شک اچھا لگتا ہے جی بہت اچھا لگتا ہے ہم دمدان میں بہت اچھے لگیں گے انشاءاللہ بنایے گا اچھا بیٹے اور کیا کہنا چاہیں گی کوئی آپ کی فرمایش ہے تو وہ بھی ہمیں بتائیے آپ نے فرمایش پر کریمی ہے مراب بنا لیتی ہیں ابھی تو بیٹے مراب لوگ ڈاؤن چل رہا ہے نا تو کل کر لیے ٹیم بس سیڈی کرتی ہوں لیکن ابھی آپ لوگ ڈاؤن چل دیتا آپ کی ریسپی سائے گا چل دیتی چالیں گوڈ ویری گوڈ لیکن اگر آپ ٹی وی کا وولیوم اگر بند کر دیتی ہیں تو اور بھی بات اچھا تھا لیکن بہارال بیٹا تینکی سو مچ اور ریسپی جو آپ ابھی دیکھ رہی ہی لوگ ڈاؤن کے درمیان اور جب آپ کو ٹائم ملے تو آپ ضرور ہی ریسپی سٹرائی کر دے گا ٹھیک ہے بیٹا بہت شکریہ اللہ افیض اچھا جی یہ ہمارا سیلیڈ جو ہے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم آ جیں گے اپنی سیکنڈ ریسپی پہ اور یہ انڈا جو ہے بوائل کر کے ہم ابھی دیکھتے ہیں اس کو ہمیں کیا کرنا ہے کس جگہ پہ اس کو ہمیں لگانا ہے تو بہت ہی اچھا یہ سیلیڈ چکن چکے اس میں بہت زبزر سی ہے کیوں اچھی ہے کہ اس میں ہم نے یہ تکے والے چکن تھی میرے پاس سیلیڈ تو میں نے کہا یہ ڈال لیتے ہیں بجائے اس کے کیوں بوائل کر لیں ویسے آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کا پاس چکن کا ایک پیس ہے تو تھوڑا سا آپ اس میں کامی کیجئے گا تکے کا مسالہ لگائی گا تھوڑا سا دہی لگائی گا نمک اور اس کے علاوہ آپ اس میں ذرا سا دہی لگا کے آپ اس کو مینی نیٹ کر کے رکھ دیجئے گا نیکس دے آپ اس کو کیجئے گا پیسیز کیجئے گا سیلیڈ میں شامل کر لیجئے گا اس کو بھی بھی ہم کرتے ہیں تھوڑا سا چیزوں کو ہٹا لیں فائنل کروں گی میرے پاس ابھی دو تین چیزیں رکھیں اسی سے ہم کریں گے صحیح جی ہاں جی آ جاتے ہیں اپنی اس رسیپی پہ جو کہ ہم بنا رہے ہیں کرڈ چکن کری اس کو میں دوبارہ سے در لے آتی ہیں صحیح جی پانی کو بھی ہم ڈرائے کا لیں تھوڑا سا کھول کے رکھ لیں تاکہ پانی جو ہے وہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے پانی ڈرائے اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس چکن کا کلر جو ہے بہت زیادہ آپ کو ڈارک نہیں لگے اندرسنس کے ریٹ کلر آپ کو بہت زیادہ نمائے نہیں ہوگا نورمل کلر لگے گا نورمل سے بھی سلائٹلی مائل لگے گا کرڈ کیونکہ اس میں ہم نے دہی کی مقدار کو زیادہ ڈالا ہے تو اس کے یہ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ ہے کھٹا کھٹا بھی آپ کو لگے گا لیکن جو بہت ہی بیلنس ہوگا انشاءاللہ کالا کیونکہ کھٹاس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بہت ساری چیزیں ڈال دی اور کھٹا کر دیا کوئی بھی چیز اگر آپ بناتے ہیں بہت زیادہ کھٹی کر دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ بلکل نہیں آتا ہے یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کھٹائی بھی اتنی ہونا چاہیے کہ آپ کو بکو نورمال لگنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے بے تہاشا کھٹائی ڈال دی تو صرف آپ کو کھٹائی لگ رہا ہے کہ آپ نے بے تہاشا مرچے ڈال دی تو صرف مرچے ہی آپ کو لگی ہر چیز کیونکہ آپ نے ریسپی میں ڈالی ہے آپ نے دش میں ڈالی ہے اس کے فلیور آپ کو محسوس ہونا چاہیے تب ہی آپ کی ریسپی بہت اچھی لگی گی برنا صرف کھٹائی لگ رہا ہے یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بریانی میں اتنی مرچے ہونا چاہیے مطلب بہت زیادہ مرچے ہونا چاہیے جبکہ میں کہتی ہوں نہیں بریانی میں مرچے ہو لیکن اتنی ہونا چاہیے کہ بیلنس نہیں لگے اور آپ میں جتنی انگیڈینٹ اس کے اندر ڈالے ہیں وہ آپ کو لگنے چاہیے کہ ہاں یہ ڈالے ہیں جیسے کہ ہم زافرانی بریانی ڈالتے ہیں بہت مہری مرچے ہیں اس کا فلیور آپ کو اتنا محسوس نہیں ہوگا تو زافرانی بریانی تو اس میں زافران کا فلیور نکلتا رہا نہیں چاہیے مسالے والی سادی بریانی ہے مسالے والی ہے تو اس سے مسالے لگنا چاہیے لیکن ایسا نہ ہو کہ باقی جتنی چیزیں ہم نے ڈالی ہیں وہ آپ کو اچھی نہ لگے تو مسالوں کا بیلنس ہونا ہی کھانوں کی تکنیک ہوتا ہے کیونکہ مسالے اگر بیلنس نہیں ہیں تو آپ کا کھانہ سپوائل ہو جاؤنا ہے اسی لیے ہمیشہ کوشش کریں کہ جو بھی چیز آپ بناتے ہیں اس میں مسالے بیلنس ہو جاتے ہیں ٹیسٹ کے ایکارڈنگلی آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو بتاتی ہوں میں ویسے بھی تھوڑا مائل مسالے پسند کرتی ہوں تو میری کوشش ہوتی کہ میں وہی بتاؤں کہ جو میں خود استعمال کر سکتے ہیں لیکن آپ اپنے سافتے کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں باٹ مجھے لگتا ہے کہ میرے کھانے کا پیس اچھا ہوتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے بارک آپ لوگ بھی بناتے ہیں definitely آپ لوگو بھی اچھا لگتا ہوگا اور اب یہ بھنائی کی طرف جا رہے گا اس کو میں بھون لوں گی اور آپ دیکھیں گریوی بھی ہو گئی اس میں یہ دیکھیں یہ گریوی بھی ہے اب اس کو بھونوں گی تو اور اچھی گریوی اس کی ہو جائے گی تو کوکنگ کرتے وقت ان باتوں کا ضرور خیال ہے یہ نہ کہیں کہ مرچے بہت ہونا چاہیے تیل بہت زیادہ ہونے چاہیے بہت زیادہ تیل سے بھی کیا ہوتا کہ آپ جب پلیٹ میں سالن نکالتے ہیں آپ کے لئے پرابلم ہو جاتی ہیں آپ کو کھانا مشکل لگ رہا ہوتا ہے آپ کو سمجھ بھی نہیں آتا کہ تیل سے کھائیں یا مسالے سے کھائیں کس چیز سے کھانا کھائیں تو اتنا ہی دانے جتنی اس کی رقائمنٹ ہوتی ہے اور یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں یہ ایکسپیڈنس کے بعد آتی ہیں آپ بہت زیادہ دنوں تک کوکن کرتے رہتے ہیں آپ کو اسپیڈنس ہو جاتا چیزوں کا تو پھر آپ کو یہ چیز ہے آپ پریشان نہ ہو جو نئی بچیاں وہ تھوڑی سی پریشان ہو جاتی ہیں کہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا اگر آپ کو ان کو آپ نے بتایا ان کو کہ جی اگر وہ چار ٹیبل سپون تیل ڈالنا ہے تو وہ ناف کے چار ٹیبل سپون ڈالتی ہیں اور پھر تبھی ان کو شکراتا کہ یہ تو کام لگ رہا تھا یہاں بھی زیادہ لگ رہا تھا تو آپ اب مجھے کے چار ٹیبل سپون لگ رہا ہے کہ ہاں پھر کچھ ٹھیک ہے ہو سکتا آپ کو زیادہ لگ رہا ہوں آپ کے نہیں ہے تین ٹیبل سپون ڈالیں تو ٹیسٹ کے سام سے بھی آپ دال سکتے ہیں چیزوں کو لیکن کچھ چیزوں کی کچھ رسپیس چیز ایک ریکوائیمنٹس ہوتی ہے ہم اسے سام سے بھی چیزوں کو ڈال لیتے تاکہ آپ کی چیزیں اچھی بڑھنے چلے گی یہ تو آلوست ہو گیا آہ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے باقی کے انگیریں جس میں کہ ہم ڈالیں گے خسا ہوا گرہ مسالہ تقریباً وان ٹی سپون ٹیک ہے اب آپ نے دیکھا کلر لائٹ ہے اس کا اس کے علاوہ ہم ڈالیں گے اس میں کسوری میتھی یہ ڈالیں گے ہم یہ بھی ہم تقریباً وان ٹی سپون کے قریب دالیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہری مرچے چلے ہری مرچے سے لگیں اس کو میں ذرا سا پانی ڈالوں گی پانی کسی ڈالیں تاکہ یہ مسالہ جوہے وہ جلے نہیں جب ہم اس کو دام پہ رکھیں تو جب ہم نکالیں گے ڈش سے تو اس کی یہی سیچویشن ہونا چاہیے تو اس لئے ہم تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے پانی کہ یہ میں پانی ڈال لی ہوں آپ ایک بریک لے کے جب واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ہماری یہ ریسپی تو کمپلیٹ ہوگی ہم آ جائیں گے اپنی سموڈی بھی اور آج کے ہمارا سوال بھی یہ ہے کہ آپ کو ہمیں بتانا ہے کہ سموڈی اور شیک میں کیا فرق ہے آپ کو ملے گا انشاءاللہ درستگی جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام مائی دو ریسپیز تیار ہو گئی ہیں الحمدللہ اور اب ہم بنانے جا رہے ہیں سموڈی ٹھیک ہے جی یہ ایک کیلہ اور یہ دوسرا کیلہ تھوڑا سوفٹ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کو بتا ہے کہ آج کل سب چیزیں جو ہیں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے ذرا سے یہ ہوتا ہے کہ مشکل سے ایک تو مل رہی ہوتی ہیں اور پھر دوسرا اگر ملتی بھی تو اتنی زیادہ فرش نہیں ہوتی بارال اللہ تعالیٰ کا کرم شکر ہے کہ مل جاتی ہیں تین عدد میں اس میں کیلے ڈال دیے اب میں ڈالوں گی اس میں براؤن شگر یہ چلی گی تقریباً چار ٹی بل سپون تھی اس میں ہم ڈالیں گے اوٹس جو کوئک اور اوٹس ہوتے ہیں ہم وہ ڈالیں گے اس میں تقریباً ایک اس سے بھی بڑی اچھی سی تھکنس آئے گا دو اور یہ بڑا کمپلیٹ میل ہے تین اور ڈالیں گے اس میں برف سنٹر میں ڈال رہی ہوں اس میں خوری ڈال لیں ہوں آچھا اس کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں دودھ یہ گیا اس میں دودھ اور یہ گیا اس میں دہی ٹھیک ہے نا دہی ڈال رہے سبی تقریباً ایک کپ کے قریب ہم نے اس میں دہی شامل کر دیں اب اس کو ہم بلینڈ کر لیں گے سالت یہ مکش ہو جائے اچھی کراپ نے مکشور نہیں سو اور ہم نے اس کو آب بند کر دیا یہ ہو گیا تیار ہو گیا اس کو میں نکالوں گے اور اس کو ہم سرف کریں گے اب اس میں آپ اپنی حساب سے جیسے کہ ادلیا میں نے ڈال رہا ہے اوٹس ڈال رہے اب اوٹس آپ یہ بھی کر سکتے ہیں جیسے جو آپ کے پاس انسٹنٹ والے ہوتے ہیں جو آپ فوری طور پر پانی ڈالتا ہے یا دوب ڈالتے بن جاتے ہیں آپ اس میں وہ علی بھی ڈالتے تھے جو جو کا ڈالیا ہوتا ہے اگر آپ کے پاس بوائل ہوا گا اس کو آپ کو بوائل کرنا پڑے گا بوائل کریں آپ وہ ڈالیں کیونکہ دیکھیں جو کا ڈالیا ہے ویسے بھی آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی ہلتی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ دن میں ایک دفعہ اگر صبح میں ناشتے میں اگر آپ ایک بول دلیے کا کھا لیتے تھے آپ یقین کہیں آپ پورا دن بہتی ہوتا ہے رمضانوں میں خاص طور سے سہری کے ٹائم پر آپ ضروری اس سے پیاس بھی آپ کو نہیں لگے گی اور آپ کا پیٹ بھی الحمدللہ بھارا بھارے گا اور ساتھی آپ کو ایک ہیوینس جو ہو جاتی کبھی کبھی ہم صحیح کھاتے ہیں پراتا کھا لیا یا اور کوئی ایسی چیز کھا لی تو اس سے بڑی ہیوینس ہو جاتی ہے اور کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسیڈیٹی بھی بڑھ جاتی ہے لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا پیٹ بھی بھارا رہے گا اور آپ کو ہیوینس انشاءاللہ نہیں ہوگی یہ اب آپ میٹھا بھی بنا کے کھا سکتے ہیں آپ نورمل بھی جیسے کہ میں بنا کے کھاتی ہوں تو میں اس سے کوئی چیز نہیں ایٹ کرتی صرف اور صرف اس میں کیا کرتی جیسے بنایا ہے اس نے چینی بھی نہیں ایٹ کی کیونکہ دلی کی اپنی ہلکی سی ایک مٹھانس ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ آپ والا دلیہ استعمال کریں جیسے جوکا دلیا آپ لائیں اس کو بھگویں بھگونے کے بعد آپ نے اس کو بوائل کیا بوائل کر کے آپ رمضانوں میں یہ کام کر سکتے ہیں دو تین پورشن میں آپ اس کو فریش میں یا فریزہ میں رکھیں بلکہ فریزہ میں رکھیں اور اس کے بعد ایک پورشن آپ ایسا رکھیں کہ اگر آپ دو ٹیب سپون کھاتے ہیں بھر کے اس میں دودھ شامل کرتے ہیں تو آپ ایک کامیہ کیجئے اس کو نیچے ہی رکھیں گا یعنی فریش کے تیچے والے پورشن میں رکھیں گا پھر اس پہ آپ شہد بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں اس پہ آپ گھر بھی ڈال کے کھا سکتے ہیں یا پھر آپ گھر کی شکر جو ہوتی وہ ڈال سکتے ہیں یا پھر آپ اس پہ سارے نکس جتنے بھی ہوتے وہ ڈال سکتے ہیں تھنڈا کھانا پسند کرتے ہیں تو اس میں آپ کچھ دیفرنٹ فروٹس فروٹس کٹ کے ڈالیں آپ وہ اس میں استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ کیلہ ہے کیلہ بھی بہت ہی اچھا ہوتا ہے تھنڈا بھی ہوتا ہے تو آپ کھائیں گے اچھا لگے گا گرم کھانا چاہتے ہیں تو پھر آپ دودھ تیز گرم کر کے بنا ڈالیں اور پھر آپ کھائیں نمکین بنانا چاہتے ہیں تو نمکین بھی بہترین بنانتا ہے لیکن بارال میں آپ کو موسیقی گرت چکن کری اچھا چکن پر دو کھانے کی چمچے دہی لگا کر ایک گھنٹہ چھوڑ دیں پھر گھی گرم کر کے پیاس فرائے کریں اس کے بعد اس میں چکن ڈال کر بھولیں پھر ادرک لیسن کا پیس نمک پسی میرچ حلدی زیدہ اور باقی دہی ڈال کر مسید بھونیں پھر ایک کپ پانی شامل کر دیں چکن گل جائے تو قصوری میتھی اور پساگر مسالہ ڈال کر پانچ منٹ دم پر رکھیں پھر ڈش میں نکال کر انڈی ہری میرچ اور ہرے دھنیے سے گانش کر کے سرف کریں پرشین پوٹیٹو اور چکن سالٹ اجسا ابلے کیوبز کٹ آلو دو کلو ابلے مطر تین چا تھائی کب ابلی چکن آدھا کب ابلے انڈے ہسپے ضرورت کریم چیز دو کھانے کی چمچے بسی کالے میرچ ایک چاہ کا چمچہ لیمون کا رس چار کھانے کی چمچے میونیز چھے کھانے کی چمچے زیتون کا تیل دو کھانے کی چمچے نمک ہسپے ضرورت چاپٹ ہری پیاس چار کھانے کی چمچے ترکیب ایک پیالے میں میونیز کریم چیز زیتون کا تیل نیمون کا رس نمک اور کالے میرچ کو اچھی طرح ملالیں پر اس میں ابلے کیوبز کٹ آلو ابلے مطر ابلی چکن اور ابلے انڈے ڈال دیں آخر میں ہری پیاس سے گانش کریں بنانا اوٹ سمودی اجزہ کیلے دو ادت جوکہ دلیا دو کھانے کی چمچے براؤن شگر تین کھانے کی چمچے دودھ ایک کب بر فسپے ضرورت ترکیب بلینڈر میں تمام اجزہ کو بلینڈ کر لیں اور سرف کریں بنانا اوٹ سمودی اجزہ کیلے دو ادت جوکہ دلیا دو کھانے کی چمچے براؤن شگر تین کھانے کی چمچے دودھ ایک کب بر فسپے ضرورت جی ایک بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پرگرام جہاں پر کر چکن کری بہتری سا سالڈ اور بہت ہی اچھی سمودی جو ہے یہاں پر تیار ہوگی جو بہت ہل کے پوائنٹ افیو سے بہترین ہے آپ ضرور بنائے گا آپ اچھ لے گئے گی اور ہمارے آج کے ونہیں کون ہے کون آچھا سنہ ہے سنہ نے آج کا جو ہم نے سوال کیا تھا کہ سمودی اور شیک میں کیا فرق ہے انہوں نے ون کیا ہے آج کا زبیدل سا انہیں اس کا گفت یعنی استری جناب آپ استریان کیجئے گا خوب آپ کو انشاءاللہ جلدی مل جائے گا اور شیک میں اور سمودی میں یہی فرق ہے کہ جب ہم شیک بناتے ہیں تو ہم اس میں دودھ کی مقدار زیادہ ڈالتے ہیں اور جو فورٹ جتنی بھی چیزیں وہ اتنے بیلنس ڈالتے ہیں کہ ایک تھکنس آجا ہے جیسے کہ ہم سادے الفاظ میں کہو گی جیسے شربت ہم بناتے ہیں اس میں اور شیک میں فرق ہونا چاہیے تھوڑا سا شیک گاڑھا ہوتا ہے جب ہم سمودی بناتے ہیں تو اس میں دہی کی مقدار کو زیادہ ڈالتے ہیں آج منیس پر تھوڑا سا دودھی شامل گیا تھا آپ دہی اگر خالی دہی میں بناتے ہیں تو آپ کی سمودی بہت اچھی اور بہترین اور تھک بنتی ہے تو اس لیے سمودی اور شیک میں یہ فرق ہے اور جب بھی ہم سمودی بناتے ہیں تو اس کا بیس جو ہے وہ ہمیشہ کیلہ اور دہی ہوتا ہے کیلہ لازمی پڑتا ہے اسے ایک تھکنس آ جاتی ہے اور زہرہ آپ کو پوٹیشم بھی ملتا ہے کیلے کے ذریعے تو بلکل اس کو ڈالیے بنائیے اور پھر خوب انجوائی کیجئے رمضان میں بھی اور ہل دی رہے ہیں ہمیشہ تو آپ سے جازت چاہیں گے انشاءاللہ پیر والے دن زندگی بخیر آپ سے ملاقات کریں گے اپنا بے حد خیال رکھئے حفوظ رکھیں جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا کرے اور مجھے اموری ٹیم کو دعا میں یاد دکھیں کہ اپنا خیال رکھے گا دیکھتے رہے یہ مسالہ چاہیں کیونکہ مسالہ ہے تو کھانے میں ہے مردہ اللہ نے کے بعد موسیقی